ملنے جانے بھی اپنے اببہ امہ کے پاس اور ان کو جا کے کہنا ہے کہ بھی اینی کی شادی جو ہے نا افان سے کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی اگر افان سے اس کی شادی ہوگی نا تو میرا وہاں پہ رہنا بہنا حرام ہو جائے گا جس پر امہ اببہ سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اتنا بھی انسان کو خودگرز نہیں ہونا چاہیے پہلے تم نے اپنی خودگرزی کے پیچھے جو ہے اینی کی شادی کروا دی اپنے جیٹ کے ساتھ اس کے بعد جیٹ کے مرنے کے بعد اینی بچاری نے س کچھ اپنی قسمت سمجھ کے برداشت کر لیا اب اگر اینی کے لیے کوئی اچھا آپشن آ رہا ہے تو تمہیں اس میں بلکل بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے لیکن خیر وہ بچاری کیا ہی انٹرفیئر کرے کیونکہ یہاں پر تو اس کی ہی زندگی اور خراب ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر درگانہ کو ایک نئی نیا پوائنٹ مل جائے گا کہ بھی اگر تمہیں افان نہیں ملتا تو تم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ شہری آر سے کروا دو جس پر وہ ایک دم بھڑک اٹھے گی اور وہ کہے گی میری بیٹی تو بلکل بھی کسی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرے گی جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور اگر شہری آر سے شادی کرنی بھی ہے تو شہری آر کی اور ایمل کی پہلے تلاک ہون جانی چاہیے اب جی یہاں پر سٹوڑی میں نیا پنگا